قربانی کی کھال قساب کو دیں یا اسے فروغت کریں قربانی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دی جاتی ہے اس لیے اس کی کھال اور گوشت وغیرہ بطور اجرت قساب کو دینا منع ہے اس طرح کھال کو فروغت کر کے اس کے پیسے خود استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے ہاں کھال کا مشکیزہ وغیرہ بنا کر اس کو اپنے استعمال میں لایا جا سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے قربانی کی کھال فروغت کی اس کی کوئی قربانی نہیں اس روایت کے مطابق کھال کو فروغت کر کے اپنے استعمال میں لانے کی ممانت ہے اس ہی طرح کساب کی اس سے اجرت بھی جائز نہیں اس لیے قربانی کی کھال کو فروغت کرنا سخت ناپسند کیا گیا امام بخاری قساب کو قربانی میں سے کوئی چیز نہ دی جائے کہ باپ کے تحت کئی احادیث کا ذکر کرتی ہیں جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قربانی کے جانور کا گوشت کھال وغیرہ قساب کو دینے سے منع فرمایا امام مسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی خدیث کو بھی بیان کیا ہے جس خدیث کے آخری الفاظ یہ ہیں اور مجھے یہ حکم دیا گیا میں قساب کو اس قربانی میں سے کچھ نہ دوں اور کہا کہ ہم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اس اجرت کو اپنے پاس سے دیتے تھے آج کل بعض لوگ قربانی پر کثیر رقم خرج کرتے ہیں مگر قساب یا کسی شخص کو اجرت کے طور پر اس کی کھال یا گوشت دیتے ہیں جو کہ بالکل غلط عمل ہے قساب کو اجرت جو اس نے محنت کی آپ کو اپنے پاس سے ادا کرنی چاہیے اور کھال یا اس کی قیمت کو مساکین و فقرہ یا فلاہی کاموں میں حرج کرنا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں غور و فکر اور عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم وعلى آل إبراہیم انکا حمید مجید